بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سردیوں کے آتے ہیں بہت ساری خواتین مرد حضرات اور ایون بچے بھی اسکین کے مختلف قسم کے پرابلم کا شکار ہوتے ہیں جس میں سب سے کومن پرابلم اسکین کے پر ڈرائنرز کا ہونا ڈرائنرز کی وجہ سے اسکین کے پر انکلز کا آنا ڈریہ ہیڈریشن ہونا اور اس کے راوہ اسکین کا ڈبل ٹون ہونا جیسے پرابلم ہے اگر آپ ایسی کوئی ریمیڈی چاہتے ہیں جو کہ بہت سارا ٹائم کنزومنگ نہ ہو جس کو آپ ڈیلی بیسیز پر یوز کر کے اپنی سکین کو پورا سیزن ینگ رکھ سکیں سموتھ رکھ سکیں اس کے علاوہ آپ کی سکین جو ہے وہ لفٹ ہو تاکہ آپ اپنی سکین پر گلو بھی حاصل کر سکیں اور آپ جوان بھی نظر آئیں تو یہ ریمیڈی آپ ہی کے لیے ہے اس ریمیڈی کو جاننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پیس کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوڈیفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہے میری روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب ہونے کی وجہ سے مجھے حاصلہ وزائی ملتی رہے اور میں اچھی سے اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہوں تو بڑھتے ہیں آج کی ریمیڈی کی طرف جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سردیوں کے آتے ہی ہم چونکہ پانی کا انٹیک کم کرتے ہیں اس لیے ہماری سکن جو ہے وہ ڈی ہائیڈرٹ ہونے لگتی ہے ہوا میں مہشر کم ہونے کی وجہ سے ہماری سکن ڈرائی ہو جاتی ہے اور پانی کا انٹیک بھی کم ہونے کی وجہ سے ہمیں انٹرنلی اور ایکسٹرنلی دونوں طرح سے ڈرائنرز کا جو ہے وہ سامنا ہوتا ہے تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اس سارے پرابلم کا ایک بہت چھوٹا سار سلوشن بتاؤں گی بہت چھوٹی سی ریمیڈی ہے جو بہت جلدی بننے والی ہے اس کے استعمال سے آپ پورا سیزن فریش رہیں گے آپ کی سکن جو لفٹ کرے گی گلو کرے گی اس کے راوہ آپ کی سکن پر رنگرز جو ہیں وہ ختم ہوں گے اور آپ مختلف قسم کے کیمیکل بیسٹ کریم لوشن یوز کر کے اپنی سکن کو ڈیمیج نہیں کریں گے بس شرط یہ ہے کہ آپ اس ٹریمیڈی کو ڈیلی بیسٹ پر یوز کیجئے تو چلی ہم اس کے انگریڈنٹ نوٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا اور انچوز 3 ٹی ٹی بل سپون اور اس کا پیل بھی چاہیے ہوگا پالک 2 سے 3 پتے دہی 2 ٹی بل سپون ملتانی مٹی 1 ٹی سپون کوکمبر ہمیں ہاف چاہیے ہوگا پدینے کے کچھ پتے گریسرین 1 ٹی سپون الویرہ جل روز وارٹر 2 ٹی بل سپون سیکنڈ سٹیپ میں ہم مکچر جو ہے بنانا ہے اس کے لئے پالک دہی کھیرہ پدینے کے پتے ان سب کو مکسیما ڈال کر روز وارٹر ڈال کے اب اچھے سے گرن کر کے رکھ لیجئے اس کو ایک باول میں نکال لیجئے اب اس سٹیپ میں ہم اپنے فیس کی کلینزنگ کرتے ہیں سب سے پہلے اورنج جوس لے کر اس کو پہلے واش کرلیجے گا اس کے بعد فیس پر اچھے سے اس کو اپلائی کر دیئے کورٹن بول سے اور اس کے بعد ایک سے دو منٹ کے لئے آپ اس کو چھوڑ دیجئے یہ ہلکا سا ڈائی ہونے لگے گا تو اس کے بعد دوبارہ سے آپ اورنج جوس کو اپنے فیس پر اپلائی کیجئے دو سے تین منٹ چھوڑنے کے بعد آپ اپنے فیس کو اورنج کے چھلکے سے اچھے سے لاجتایں ہمارا میں اپدنا ملتانی مرتری کیا نوبریٹہ منٹ Šوٹ least بسپلے اپنی مرتری کی wesفت گ پانا پوڈر ایڈ کر دیں گے ملتانی مٹی کے پاورڈر کو اچھے سے مکس کیجئے تاکہ وہ ایکول ہو جائے اگر آپ کو ٹھیک لگے تو آپ اس میں روز وارٹر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس سارے مکشر کو اپنے فیز پر مکمل طور پر ٹھیک جو ہے وہ لیپ لگا لیجئے پورے فیز پر اور اپنی نیک پر اس ماسک کا ایک الگ یہ فائدہ بھی ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں پر اور اپنے پیاروں پر بھی لگا سکتے ہیں تاکہ جس کی وجہ سے آپ کی سکن ٹون ایکول ہو جائے گی اس کو لگا کے آپ نے 8 سے 10 منٹ کے لیے چھوڑنا ہے مکمل طور پر اس کو ڈرائی نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد آپ جب تھوڑا سا لوڈ ڈرائی ہونے لگے تو آپ اس کو ریموو کرتے ہوئے سرکلر مومنٹ میں اپنے فیز سے ریموو کر دیجئے اچھے سے اپنے سکن سے اس کو اتارنے کے بعد فیز کو واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد آپ ایلویرا جیل میں گلیسرین حاف ٹی سپون ایڈ کر دیجئے اور اچھے سے اس کا ایک مکسٹر بنا لیجئے یہ بلکل کریمی اور فلفی سا مکسٹر ہو جانا چاہیے اور اس کے بعد اپنے فیز واش کر کے اپنے سکن پر اچھے سے لگا لینا ہے آپ کی سکن کے موسٹر کو لوگ کرے گا آپ کی سکن کو وارٹلائز کرے گا چونکہ اس میں گلیسرین ہے آپ کی ڈرائی سکن کو ریموو ہوگی اور اس کے ساتھ آپ کی سکن پر گلو بھی بنا رہے ہیں انہیں ایلیس پر اس مکسٹر کو زیادہ لگائیے جو بہت زیادہ ڈرائی ہیں اسپیشلی آپ کا فور ہیڈ آپ کا آئی سرکل جو ایلیہ ہے اس پر اس کو لگا کے آپ چور دیجئے خواتین تو اس کو ایزی ویہ میں بہت آسانی سے گھر میں لگا کے اپنے کام کاج کر سکتی ہیں مرد حضرات بھی اگر دن میں ٹائم نہیں ملتا تو آپ رات میں یہ ریموڈی یوز کر کے اپنی سکن کو پورا سیزن ینگ رکھ سکتے ہیں گلوئنگ سکن رکھ سکتے ہیں آپ کی سکن جو ہے وہ لفٹ کرے گی آپ کی سکن پر گلو رہے گا ڈرائنرز ختم ہو جائے گی اور موشٹر جو ہے آپ کی سکن میں ہی لوک ہو جائے گا جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے جتنے بھی سکن کے پرابلم ہے اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور سکن کو آپ جوان رکھنے کے لئے سب سے جو میں ہمیشہ آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پانی کا انٹیک زیادہ سے زیادہ کیجئے ہرے پتوں والی سبزیاں یعنی کہ سیلڈز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ کھائیے اور وائٹیمن سی کو انٹیک جو ہے اپنی لائف میں بڑھا دیجئے تو اس سے آپ کی سکن ویسے ہی فریش رہے گی سردی ہو یا گرمی ہو آپ اپنے پانی کا انٹیک نورمل رکھئے جیسا کہ آپ کی باڈی کے لئے ضروری ہے تو یہ تھی آج کی ریمیڈی امید کرتی ہوں آج کی یہ ریمیڈی بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا اپنے دوستوں و حبابوں میں جن دوستوں کو بھی اس ریمیڈی کی ضرورت ہے ان کو ضرور شیئر کیجئے گا اپنا بہت سالا خیل رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی